اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کی ضرف جو کہ ہے امپورٹنٹ سائٹس آف کلچرل ہیریٹیج ان پاکستان یعنی پاکستان میں کون سی کلچرل سگنفیکنس کی سائٹس ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ٹوریس دنیا بار سے یہاں پر آتے ہیں ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس کس مقام پر اور کہاں کہاں واقع ہیں سب سے پہلے ہے کوٹ ڈی جی کوٹ ڈی جی تقریباً سندھ میں خیرپور کے مقام سے 24 کلومیٹر دور ہے یہ نومبر 1955 کو خدائی کی گئی اس کی اور اس کے ریمینز کو ان ارث کیا گیا اس کے ریمینز کو جب ان ارث کیا گیا تو یہ جانا گیا کہ یہ تقریباً 26,000 بیفور کرائیس کی سیولائزیشن ہے اور آج یہ تقریباً چھالیس سو سال پرانی سیولائزیشن ہو گئی ہے دوسرے نومبر پر ہے ہڑپا یہ تقریباً 20 کلومیٹر دور ہے ساہی وال سے اور 180 کلومیٹر ہے دور لاہور سے اس کے ریمینز کو جب ان ارث کیا گیا اور ان کو سامنے لیا گیا تو یہ جانا گیا کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈیویلپ قسم کی سیوک لائف گزار رہے تھے آپ یوں کہہ لیں کہ اس وقت کی بہت ہی زیادہ موڈرن لائف یعنی اس وقت کی موڈرن لائف ہڑپا میں موجود تھی یہ تقریباً 4000 سال پرانی تہذیب ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے ٹورس تمام دنیا سے آتے ہیں اس کے بعد آتی ہے مونجو دڑو یہ تقریباً 320 کلومیٹر دور ہے کراچی سے اور سندھ میں واقع ہے یہ ہڑپا کی کنٹیمپراری بھی ہے یعنی ہڑپا اور مونجو دڑو کی سیویلائزیشن تقریباً ایک ہی دور میں چڑھ رہی تھی اس لیے کیونکہ ان دونوں میں سیمیلائریٹی بھی بہت زیادہ ہے اس کا ایریا تقریباً 5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے کیا پتہ یہ اس سے بڑی تہذیب ہو لیکن اب جو ریمینز رہ گئے ہیں وہ تقریباً 5 کلومیٹر تک کے ہیں اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ سائٹ ہے جو کہ ہے ٹیکسیلا یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 16 کلومیٹر دوری پر واقع ہے اس کو گندارہ سیویلائزیشن کا سینٹر کہا جاتا تھا یہ تقریباً 600 بفور کرائس کی سیویلائزیشن ہے اور آج کے دور میں تقریباً 26 سال پرانی ہو سکتی ہے اس سیویلائزیشن نے تقریباً 1000 سال تک فلرش کیا اور یہ بہت ہی موڈرن سیویلائزیشن تھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ایک یونیورسٹی آف ٹیکسیلا بھی وہاں پر موجود تھی جہاں پر آرکیٹیکچر، کیلیگرافی اور بہت سی دیگر چیزیں سکھائی جاتی تھی جن کو سیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹوریسٹ اور لوگ آیا کرتے تھے اور یونیورسٹی آف ٹیکسیلا میں پڑھا کرتے تھے اس کے بعد ایک ایمپورٹن سیویلائزیشن ہے جس کو کہتے ہیں بیرمون جو کہ گندارہ سیویلائزیشن کی چین کے اندر ہی فال کرتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایرانین ایمپائر کا حصہ تھی اور اس کی ڈائنسٹی نے تقریباً پانسو اٹھارہ بیفور کرائیس سے لے کر تھری ففٹی نائن بیفور کرائیس تک رول کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سیویلائزیشن نے بہت ساری جنگیں دیکھی اور سروائیف بھی کیا لیکن بلا آخر ون ایٹی نائن بیفور کرائیس میں گریک نے اس ایریا کو کانکر کر لیا اور اپنا قبضہ جمع لیا اس کے بعد جو تہذیب آتی ہے یا سیویلائزیشن آتی ہے وہ سواد کے مقام پہ ہے جو کہ ایک اور کلچرل ہیریٹیج ہے پاکستان کا یہ آرکیالوجیکل اعتبار سے تو امپورٹن سائٹ ہے لیکن اپنی بیوٹی اور سینری کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ٹوریس کو اٹریک کرتی ہے اور اس وقت کی ایک سیٹی کہلائی جاتی تھی جسے سیٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا جو کہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا تقریباً ایک ہزار سال پہلے محمود افغسنہ نے یہاں پر اٹیک کیا اور اس کے بعد سے یہاں پر جو سیولائیزیشن تھی وہ دوبارہ ابر کر سامنے نہ آ سکی اس کے بعد جو امپورٹن ایشن یا کلچرل سائٹ ہے وہ ہے بمبورے جو کہ سکسٹی فور کلومیٹر دور ہے کراچی سے جب محمد بن قاسم نے سات سو بارہ ایڈی میں یہاں پر کونکر شروع کیا تو اس وقت اس ایریا کا نام دیبل تھا پھر اس کے بعد اس کا نام بمبورے رکھ دیا گیا یہاں پر ایشنٹ مسلم موسک بھی موجود ہے جب اس کے ریمینز کو ان ارد کیا گیا اور سامنے لیا گیا تو یہاں پر سے ایک ایشنٹ موسک بھی نکلی جو کہ مسلم موسک تھی اور کہا جاتا ہے یہ مسلم تاریخ کی ساؤت ایشیا میں سب سے پرانی موسک ہے اس کی ڈیویسٹیشن اس لیے ہوئی تھی کہ یہاں پر بہت زیادہ فورن انویجنز ہونا شروع ہو گئی تھی جس کے بعد سے یہ تہذیب بھی ختم ہوتی چلی گئی سب سے آخر میں آتا ہے منصورہ منصورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عربز نے فاؤنٹ کیا تھا اور عربز کی دریافت تھی جب انہوں نے سندھ کو اکوبائی کیا تھا یہ ایک فورٹ کی طرح ہے یعنی ایک فورٹریس بنایا گیا ہے جس کے چار گیٹ ویز ہوں گے یا چار جگہ سے انٹری کی جا سکے گی بلکل بیچ میں اس فورٹریس کے ایک مسجد کھڑی کی گئی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی منصورہ کا اگر ہم لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے سکسس یعنی محمد بن قاسم کے نام پر یہ رکھی گئی ہے اور ان کے بیٹے نے یہ رکھا تھا تاکہ محمد بن قاسم کی سکسس کو یاد کیا جا سکے جب 1920 سے 1922 میں اس کو ریویل کیا گیا اور اس کے ریمینز کو ان ارت کیا گیا تو یہاں سے عرب کوئنز بھی ملے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عرب سیویلائزیشن کا حصہ تھی تو یہ تھے اہم ایمپورٹنٹ ایشنٹ مقامات یا کلچر ہیلیٹیج کے مقامات جو کہ پاکستان میں موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا بر سے ٹورس آتے ہیں موسیقی